السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ساتھ بہت سارے بے شمار فائدے بھی ہم کو اور آپ کو حاصل ہوتے ہیں وہ آدمی جو مسجد آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کو بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں میں چند فائدے آپ کے سامنے رکھتا ہوں نبی کریم علیہ السلام کے حدیث کے روشنی میں سب سے پہلا فائدہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا مہمان بنتا ہے جو شخص صبح شام مسجد آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے وہ جب بھی مسجد آتا ہے وہ اللہ رب العزت کا مہمان بنتا ہے اور ایسے مہمان کی مہمان نوازی اللہ تعالیٰ کہاں کرتا پتا ہے جنت میں کرتا ہے ایسے مہمان کی مہمان نوازی کا سامان اللہ رب العزت جنت میں تیار کرتا رہتا ہے جب بھی وہ مسجد آتا ہے صبح شام نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو شخص صبح شام مسجد آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کی مہمان نوازی کا سامان تیار کرتا ہے اور جب جب آتا ہے ہر مرتبے اللہ رب العزت اس کی مہمان نوازی کرتا ہے اور کہاں کرتا ہے جنت میں کرتا ہے یعنی آپ سمجھئے سوچئے کہ مسجد آنا یہ اتنا بابرکت عمل ہے کہ آدمی وہ کام دنیا میں ابھی کر رہا ہے اور اللہ رب العزت جنت میں اس کی مہمان نوازی کا سامان تیار کر رہا ہے تو یہ پہلا فائدہ ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یہ صلاة الجماعہ تفضل صلاة الفضی بسبع و عشرین درجہ مشہور حدیث ہے کہ اکیلے نماز پڑھنے سے یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ اکیلے نماز پڑھنے سے ستائیس گناہ ستائیس درجہ زیادہ عجر و ثواب اس پر ملتا ہے انسان کو اکیلے نماز پڑھنے والے سے جو آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کو کیا ہے کتنا عجر ملتا ہے ستائیس درجہ ستائیس گناہ عجر ملتا ہے اس کو یہ دوسرا فائدہ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو مسجد کی خبر گیری رکھتا ہے یعنی مسجد کا دیکھ بھال کرتا ہے مسجد سے جڑا ہوا ہے مسجد آتا جاتا ہے تو پھر اس کے ایمان کی گواہی دے دو یعنی گواہی دے دو کہ یہ آدمی سچا پکا مومن ہے چوتھا فائدہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں من صلی اللہ اربعین یوما فی جماع کی جو شخص جماعت کے ساتھ چالیس دن نماز پڑھتا ہے کیسے پڑھتا ہے یدرکت تکبیرت الاولا ایسے پڑھتا ہے کہ اس کی تکبیر اولا نہیں چھوڑتی ہے چالیس دن کتیبت لہو برا آتا نے تو اس کے لیے دو براات لکھ دیے جاتے ہیں برااتم من الناری ایک جہنم سے اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے جہنم سے براات اس کے لیے لکھ جاتی ہے و برااتم من النافاق اور نفاق سے اس کو کیا ہے بری کر دیا جاتا ہے یعنی کرین چڑھ دے دیا جاتا ہے کہ یہ مومن ہے سچا پکا مومن ہے یہ چوتہ فائدہ پانچوہ فائدہ جو شخص مسجد آتا جاتا ہے اور جتنا قدم وہ چلتا ہے اس کو اتنا ہی عجر ملتا ہے نبی کریم علیہ السلام کے حدیث ہے کہ اِنَّ اَعْضَمَ النَّاسِ فِي الصَّلَاةِ عَجَرًا کہ لوگوں میں نماز میں سب سے زیادہ عجر اس شخص کو ملتا ہے اَبْعَدُهُمْ مَمْشَن جو زیادہ چل کے آتا ہے اسی لیے حدیث ہے صحیح حدیث ہے کہ مسجد نبی کے قریب آس پاس میں کچھ مکانیں خالی ہو رہی تھی تو بنو سلمان انہوں نے جب دیکھا کہ مسجد نبی کے قریب کچھ مکان خالی ہو رہا ہے تو سوچا چلو مسجد نبی کے قریب ہی رہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے مانا کر دیا کہا کہ جتنا دور رہو گے اتنا ہی چل کر جاؤ گے اور جتنا چل کر جاؤ گے اتنا تم کو عجر ملے گا جیسا ہی نبی کریم علیہ السلام کے حدیث ہے کہ جب آدمی مسجد چل کر جاتا ہے تو ہر قدم پر اس کے گناہ ماف ہوتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند کیا گیاتا ہے ایک اور فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بشر المشاہینہ کہ اللہ کے ان بندوں کو بشار سنا دو خوشکبری سنا دو کن کو بشر المشاہینہ فی الظلمی کی جو اندھیرے میں تاریکی میں مشقت کو برداشت کر کے تکلیف کو برداشت کر کے مسجد چل کے جاتے ہیں کس بات کی بشار سنا دو بن نور التام مکمل روشنی کی بشار سنا دو یوم القیامت یعنی قیامت کے دن یا اللہ رب العزت کی جانب سے مکمل نور میں ہوں گے روشنی میں ہوں گے جہاں لوگ اپنے بدعمالی کی وجہ سے اندھیروں میں ہوں گے جہاں کچھ لوگ اندھیروں میں ہوں گے بھٹک رہے ہوں گے ایسے میں اللہ رب العزت کی روشنی اور مکمل نور ایسے لوگوں کو حاصل ہوگی جو مسجد کی طرف چل کر جاتے ہیں تو میرے بھائیو یہ کچھ فائدے ہیں ایک تو ظاہر سی بات ہے جیسا کہ مسجد میں نماز پڑھنا ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے اگر کوئی عذر نہیں ہے مجبوری نہیں ہے تو ہر مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ وہ مسجد آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو جہاں آنے والوں کے لئے یہ فضائل بیان کیے گئے ہیں اور آنے والوں کو جہاں یہ فائدہ بتائی ہے وہی میرے بھائیو وہ آدمی وہ لوگ جو مسجد ہونے کے باوجود کوئی عذر نہیں ہے کوئی مجبوری نہیں ہے مسجد چھوڑ کر جماعت چھوڑ کر اکیلے گھر میں نماز پڑھتے ہیں ان کے لئے بڑی سخت وعی سنائی گئے ہیں اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو میرے بھائیو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جتنی عبایتیں بتائے گئے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن